اسلام علیکم حکومت نے پاکستان کو مشکل میں پھسا دیا ذرا پوچھئے ان سے کہ یہ عمران خان نے آٹھ مہینے میں آ کے نوے بلین ڈالر کا قرضہ لے لیا حالات اس درجہ خراب ہو گئے کہ پیسے دینے کے لئے پیسے نہیں تھے کہ پہلی قسط ادا کر سکیں وہ شریف انسان مختلف ممالک میں گئے پیسے لائے قصدی اور آج ایوری سنگل ڈے وہ چھے عرب روپے سوت کی ادائیگی میں ادا کر رہے ہیں اور کچھ بددماغ جو ہیں قرضہ لینے والے کو برا نہیں کہہ رہے قرضہ ادا کرنے والے پہ تنز کر رہے ہیں کہ ملک کو پھسا دیا یہ نوے بلین ڈالر کا قرضہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے لیا لوٹا کھایا محل بنائے فلیٹس خریدے سونے سونے کی بڑی بڑے ڈلے لے کے لانچ کے اندر لے کے وہ بھاگ گئے منی لانڈرنگ کی پانچ ہزار سے زائد کمپنیز ریجسٹر کرائیں منی لانڈرنگ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا کس کس طرح سے لوٹا ہے اور یہ پارلیمانی جمہوری سسٹم جو ہے وہ ان کو بڑا پروٹیکٹ کرتا ہے اور بڑا سوٹ کرتا ہے آج آئی ایم ایف کی یہ جرت ہے کہ وہ پاکستان سے کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو قرضہ دیں گے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ پہلے ہمارے کہنے پہ بجلی کے نرخ بڑھائیے گیس کی پرائز بڑھائیے پھر بتائیے کہ آپ کا یہ ایٹمی پلانٹ جو ہے اس پہ کتنا خرچہ کرتے ہیں میزائل جو ہیں آپ کے ان کی کتنا ہے پیسہ اور یہ جو سممرین خریدی ہے اس کی کس کتنی کیا دیتے ہیں آپ اور ڈیفینس کا بجٹ کاٹیے ذرا دیکھئے کہ اگر پاکستان یہ باتیں بتائے کسی ملک کو تو پھر پاکستان کی سلامتی کو کتنا خطرہ لاکھ ہو جاتا ہے اس بات پہ اسد عمر نے امنان خان نے کہا نہیں ہم سب یہ ڈیٹیل نہیں دیں گے اور بہت کوشش کی کہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جائے مجبوراں جانا پڑا ہے لیکن وہ یہ ڈیٹیل دینے پہ راضی نہیں ہے یہ لوگ ہیں جو پاکستان کے فرزلد ہیں یہی بات جب ان سے مانگتی ہے آئی ایم ایف تو یہ فوراں دے دیتے ہیں پیش کر دیتے ہیں خواتین وزاد پاکستان پہ ایک بہت عجیب وقت ہے کہ ہمیں پڑوس کی طرف سے ہر وقت خطرہ ہے کہ وہ اپنی کہ یہاں پہ ہم دادا ہیں چودری ہیں اس علاقے کے اور گھر کے اندر یہ حال ہے کہ یہ لوگ آج ان کو اتنی شرم نہیں ہے کہ یہ آ کر کہیں آسف زرداریہ نواز شریف کہ یہ بلیونس او ڈالر جو ہم نے لوٹے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی آج مادر وطن پہ بڑا سخت وقت ہے یہ پیسے ہم واپس کرتے ہیں کم اس کم یہ آدھی رقم ہی واپس کرتے ہیں یہ کریں گے یہ جلت بہت مشکل کام ہے ان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اگر یہ سو سال تک روزانہ دس ہزار ڈالر نواز شریف خرچ کریں پھر بھی سو سال کے لئے ان کے پاس پیسے بچ جائیں گے دس ہزار ڈالر ایوری ڈی یہی دس ہزار ڈالر آسف زرداریہ اگر خرچ کریں تو سو سال کے لئے پیسے بچ جائیں گے اور الزام اس شخص پر لگا رہے ہیں جو آٹھ مہینے سے اس بات کے لئے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہم اس بہمر سے نکلے اب یہ الزام لگائے لارہا ہے کہ ٹیم ناکام ہو گئی یہ جرد دیکھی ہے یہ جرد صرف عمران خان کی ہے کہ اگر انہوں نے محسوس کیا کہ یہ ٹیم یا یہ صاحب پرفارم سیتے سے نہیں کر پا رہے ہیں تو ان سے استفاہ لے لیا دوسرے کو کہا آپ ذرا اس کو کوشش کیجئے کیونکہ وہ جل سے جل بہتری لانا چاہتے ہیں یہ کام یہ نہیں کر سکتے ہیں اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ تو سارے وزیروں کے ساتھ مل کے ڈاکہ ڈالتے ہیں ان کے تو مفادات ہوتے ہیں دوسرے سے وابستہ یہ جو ہے کبھی بھی یہ جررت نہیں کرتے کہ کسی کو ایسے ہٹا سکیں وہاں سے کیمنٹ میں شفلنگ کر سکیں کیوں ورنہ وہ ان کے راز کھول دیں گے یہ بہت بڑا ڈائریکشن ہے جو پاکستان کو اب ملی ہے عمران خان کو اور پاکستان کو اس وقت ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے ہمیں سمجھتا ہوں ہر وہ شخص چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو پاکستان کے لئے سوچئے پاکستان کم فرس اور جو اقدامات کر رہے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے عمران خان ہمیں اسے سپورٹ کرنا چاہیے اور ان لوگوں سے جنہوں نے پیسہ لوٹ کے باہر چھپایا ہے اب اور کون سا وقت آئے گا جب ان کو ٹانگا جائے گا اور کون سا وقت آئے گا آئی ایم ایف کہہ رہا ہے اپنے مزائل لکھواؤ گنواؤ اپنے جہاز بتاؤ جہاز بنانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے جیسے جیسے ہم کہیں ویسا ویسا کرو اور کون سا وقت آئے گا اگر یہ سالی چیزیں بتا دینا تو پاکستان کے پاس کیا رہ جائے گا اور یہ پیسے لے کے مزے اڑائیں ان سے کوئی پیسے نہ مانگے خواتن حضرات اللہ تعالی ہر مسائب کے ساتھ کچھ خوبی بھی رکھتا ہے آسانی بھی رکھتا ہے پاکستان کی ڈائریکشن صحیح ہے وقت مشکل ضرور ہے لیکن ہمارے پاس ایک ایسا قابل اعترام لیڈر اللہ نے دیا ہے جو تھکتا نہیں جو گیو اپ نہیں کرتا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دنیا ہے آج کی یہ چیلنج لینے کے دنیا ہے جو جتنا بڑا چیلنج لے گا وہ اتنی بڑی کامیابی حاصل کرے گا اور عمران خان جو ہے وہ چیلنج شروع سے لینے کے عادی ہیں بس یہ وقت ہے کہ پاکستان کی خاطر گھر کی خاطر سودو جھیلیں گھر تو آخر اپنا ہے آپ سب کا بہت شکریہ در اپنا چیلنج حاصل کرے گا ش